وائل ساپر نام ہے سجوڑے عزیز دوستو میرا نام ہے امیر سویل اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیہ وسلم انگریز اپنی سینہ میں ٹیپ سلطان اور اہدار علی کے بڑھتے خوف کو ختم کرنا اور محسور پر اپنا قبضہ جمعنے کے لیے محسور میں حملہ کرنے کی تیاری میں لگ رہتے ہیں انہیں ایک اور دھوکہ دیتے ہیں ماہے محسور راجی کا ایک کناری علاقہ اور اس کے کونے پیتا ماہے کا بندرگاہ جس کا استعمال فرانسیسی اور اہدار علی دونوں کرتے تھے فرانسیسی اور اہدار علی دونوں کی جنگ کی ہتھیار اس بندرگاہ سے ہو کر آتا تھا اور یہ بات انگریزوں کو پتا تھی اس لئے یہ بندرگاہ اہدار علی کے لیے بہت خاص تھا اور اس بندرگاہ کی حفاظت میں اہدار علی اور فرانس دونوں نے اپنی سینہ کو لگا رکھا تھا ادار یوروپ میں بریٹین اور فرانس کے بیچ یود دو شروع ہو گیا تھا اس یود کے وجہ سے انگریز اور فرانس دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے اور اہدار علی پہلے سے ہی دشمن تھے اور ماہے کے اس بندرگاہ پہ جہاں ان دونوں ریاستوں کا ہاتھیار اترتا تھا انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا انگریزوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا لیکن فرانس اور محسور دونوں کی سینہ سے ایک ساتھ لڑنا بہت مشکل تھا اس لئے بریٹیش نے لالچ کا پاسا فیکا اور ایک فرانسیسی افسر کو اپنا جاسوس بنا لیا اس افسر کی مدد سے انگریزوں نے دھوکے اور چالبادی سے اپنی سینہ کو فرانس کی سینہ کے کپڑے پہنا کر فرانس کی سینہ میں شامل کر دیا ادھی رات کو موقع ملتے ہی بیس بدلے ان سینہوں نے سورہ فرانسیسی اور محسور کی سینہ کی حتیہ کر دی اور جب یہ باطریپو سلطان اور اہدار علی کو پتا چلی تو وہ جلال میں آ گئے انہوں نے انگریزوں سے اپنے سینی کو کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور انگریزوں پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے لگے آرکورٹ پہ انگریزوں کا قبضہ تھا لیکن وہ ہیدر آباد کی نظام کے حکومت میں آتا تھا نظام اپنے زمین پہ انگریزوں دوارہ کیے گئے قبضے سے خوش نہیں تھا اور وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن نظام کے پاس اتنی سینہ نہیں تھی کہ وہ انگریزوں سے اکیلے لڑ سکتا اور یہ بات ہیدر علی با کو بھی جانتے تھے اس لئے ہیدر علی نے نظام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور مراتا کو بھی اس یوجنہ میں شامل کیا مراتا نظام اور ہیدر علی تینوں نے ساتھ مل کر انگریزوں سے جنگ کرنے کی یوجنہ بنائی ان سے لڑنے کے لیے اپنی سینہ کو ٹریلنگ دینے لگے سترہ سو اسی میں ہیدر علی نظام اور مراتا تینوں نے آرکورٹ کو چاروں طرف سے گھیرہ بندی کی ٹیپو سلطان کو مائسور کی سرکشا اور ضرورت پر مدد کیلئے مائسور میں رہنے کا حکم دیا جب انگریزوں کو یہ بات پتا چلی کہ تینوں رہاستوں نے آرکورٹ کی چاروں طرف سے گھیرہ بندی کی ہے تو بریٹیش حکومت میں خلوالی مجھ گئی آرکورٹ کا قلعہ انگریزوں کے لیے بہت اہل تھا وہ وہیں سے مراتا، ہیدر آباد اور مائسور کے لیے چالبازی کرتے تھے انگریز نے ایک سینک تکڑی مدراس اور دوسری سینک تکڑی کنتور سے آرکورٹ کے طرف روانہ کیا ہیدر علی کو جب یہ پتا چلا کہ انگریزوں نے بہت بڑی سینہ آرکورٹ بیچی ہے تو ہیدر علی نے ٹیپو سلطان کو اس سینہ کو بیچ میں ہی روکنے کا حکم دیا ٹیپو سلطان نے اپنے بہادوری اور بڑی چالاکی سے اس بڑی سینہ کو آرکورٹ پوٹنے سے روک دیا دونوں سینہوں میں گھماسان جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی تلوار خون سے نہ آگئی چاروں طرف لاشے ہی لاشے پیرو پہ نیچے خون کی نادیا بہر رہی تھی اس خون بھری جنگ کو دیکھ بریٹیش کاپ اٹھی بچے ہوئے انگریز اپنی جان بچا کے بھاگ کھڑے ہوئے وہ ٹیپو سلطان اور ان کے سینکوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے بریٹیش سینہ کو ہرانے کے بعد ٹیپو سلطان واپس محسور چلے گئے اس ہار سے اس ڈینڈے گمپنی میں ماتم چھا گیا اپنی سینہ کے اس خون سے بھری جنگ کو دیکھ بریٹیش کے دل میں بدلے کی بھاؤنا اوبال ماننے لگی پھر سے بریٹیش نے اپنی سینہ تیار گئی جتنا لے سکتے تھے اتنا ہتھیار لیا اور محسور کی علاقوں پہ حملہ کر دیا حملہ کرتے ہی بریٹیش نے محسور کی سینہ کو شہید کر دیا اور عام جنتہ پہ بھی ظلم کیا ان کے گھر لوٹ لیے گئے عورتوں کو اٹھا لیا گیا ان کے بچوں کو مار دیا گیا ٹیپو سلطان کو جب یہ بات پتا چلی تو ٹیپو سلطان کا خون خوال اٹھا ٹیپو نے اپنی سینہ اٹھائی اور ملابار آ گئے آپریٹیش سینہ پہ ٹوٹ پڑے انگریزی سینہ پہ ٹیپو ایک بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے اور یودم میں گدار انگریزی سینہ کا سر الگ کر دیا انگریزی سینہ سے لڑتے ہوئے ٹیپو ایسے لگ رہے تھے کہ بھوکے شیر نے گداروں کے چونڈ پہ حملہ کر دیا ہو دیکھتی دیکھتے ہیں انگریزی سینہ کا سارا جو خوف میں بدل گیا انگریزی سینہ اپنی جان بچا کے چاروں طرف بھاگنے لگے ٹیپو سلطان ان پر شیروں کی طرح جھپٹنے لگے انگریزوں کی ہار ہوئی اور ملابار پوسٹ پہ پھر سے محسور کا جھنڈہ لہرانے لگا اس ہار میں اس لنڈیا کمپنی ہی نہیں بلکہ انگلینڈ کی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا برٹیش کی ہار سے پورے ہندوستان میں جشن کا ماہول تھا ٹیپو سلطان پورے ہندوستان کے بنائے بن گئے برٹیش نے سام، دام، دنڈ تینوں کا استعمال کر لیا لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اب بس ایک ہاتھیار بچا تھا اور وہ تاپید ادھر آرکوٹ کا راشن پانی ختم ہو گیا تھا آرکوٹ میں محل میں چھپے نواب اور انگریزی افسوروں کو محل کا دروازہ کھولنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا برٹیش یہ سمجھ چکی تھی کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر انہوں نے اپنا طریقہ استعمال کیا ماراتا اور ہیدر آباد سے ان سے حاصل کی ہوئے علاقے انہیں واپس کر دیئے اور کہا کہ تم اس یود سے ہٹ جاؤ نظام اور ماراتا کو جب ان کی چھینی ہوئی زمین واپس مل جاتی ہے تو دونوں ریاستیں یود سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو کہ حیدر علی کے لئے ٹھیک نہیں تھا انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماراتا اور ہیدر آباد یود سے پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن حیدر علی آرکورٹ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے انگریزوں کو جب یہ پتا چلا کہ حیدر علی آرکورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تو برٹیش پھر سے یوج نہ بنا کے دو حملی کی تیاری کرتی ہے ایک حملہ حیدر علی پہ اور دوسرا ٹپو سلطان پہ لیکن انہیں اس بات کا بھی پتا تھا کہ ٹپو سلطان پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جاتا کیونکہ ٹپو سلطان پہ حملہ کرنا پھر سے کون کی نا دیا بہنا ہے اس لئے برٹیش نے گھات لگا کر حملہ کرنے کا پلان بنایا برٹیش نے حیدر علی پہ بہت ہی سخت حملہ کیا جب حیدر علی نے محسوس کیا کہ اب وہ جنگ نہیں جی سکتے تو انہوں نے ٹپو سلطان کو مدد کیلئے بھولایا جب ٹپو سلطان کو حیدر علی سے خبر ملی تو ٹپو اپنی سینہ کو لے کر آرکوٹ کے لئے روانہ ہو گئے جبکہ برٹیش سینہ گھات لگائے ہوئی جیسے ہی انہیں ٹپو کی سینہ دیکھی انگریزوں نے ان پہ حملہ کر دیا لیکن وہ ہر بار یہ بھول جاتے تھے کہ ان کا سامنا شیر محسوس سے تھا ٹپو سلطان پھر سے انگریز ہو گئے شیر کی طرح ٹوپڑے برٹیش بھاگنے پہ مجبور ہو گئی ٹپو سلطان برٹیش کی سینہ کو مارتے کاتے چیرتے آرکوٹ پہنچ جاتی ہے ٹپو جب آرکوٹ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیتا حیدر علی چار طرف سے برٹیش سینہ سے گھرے ہوئے ہیں اور اس دن حیدر علی کا مرنہ تھا لیکن ٹپو سلطان اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے ان انگریز گداروں کو کاتے چیرتے ہوئے اپنے پیتا حیدر علی کو ہفاظت سے نکال لیتے ہیں ٹپو وہاں سے نکل کر حیدر علی کو سرکشت جگہ پہنچاتے ہیں جب یہ دشانت ہوتا ہے تو حیدر علی اپنے بیٹے ٹپو سلطان کو دیکھ خوش اور گرب محسوس کرتے ہیں حیدر علی کہتے ہیں ٹپو آج تمہیں اس طرح لڑ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ شیر گیداروں کے جھون پر ٹوٹ پڑا ہو اور حیدر علی ٹپو سے کہتے ہیں میں تمہیں آج شیر محسوس کے قدی کا سلطان گوشت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہارا الگ ایک جھنڈہ ہو اور تمہارا الگ نشان ہو حیدر علی کہتے ہیں بتاؤ ٹپو تم کونسا نشان اپنے جھنڈے پہ لگوانا چاہتے ہو تم کہو تو تمہارے لئے آسمان سے چاند تارے توڑ کے تمہارے جھنڈے پہ سجادوں ٹپو سلطان کہتے ہیں بابا میں آپے قربان جاؤں اور کہتے ہیں ٹپو کے جنڈے پہ شیر کا نشان جشتا ہے یدھے کے کچھ مہینوں بعد حیدر علی بیمار رہنے لگے ان کے موہ سے کھون نکلنے لگا دور دور سے حکیم آتے اور ان کا علاج کرتے لیکن حیدر علی ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے حیدر علی کی بیماری وقت ساتھ بڑھتے جا رہی تھی اور ادھر انگریزوں سے یدھے بھی جاری تھا کبھی ٹپو سلطان تو کبھی حیدر علی یدھے پہ جاتے اور بریٹش سینہ کی لاشیں گرا دیتے لیکن دیرے دیرے حیدر علی کی بیماری بڑھتے گئے جس کے قارن انہوں نے یدھے پہ جانا بند کر دیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حیدر علی اس پانی دنیا سے رخصت کر گئے اگر آپ کو وڈیو پسند آیا ہو تو پلیس لائک اور کومنٹ کر دیں اور ساتھی سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے وڈیو سے آپ محروم نہ رہے ملتے ایک اور دلچسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ